موسیقی ہلو ویورز ویلکم بیک تو کرییٹیف گارڈنگ اور آج پھر آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت بیل دوما پودا یا پھر ایک وائن لے کر آپ کے سامنے آئی ہوں جس کا نام ہے بلو پی یا پھر باتر فلائی پی یا پھر کومنی نون از اپرادیتا جی ہاں سمر کا ایک بہت خوبصورت وائننگ پلانٹ اتنا اچھا لگتا ہے یہ اور اس میں پھول دیکھیں آپ میرے اس پلانٹ یہ میرے تیرس پر پڑا ہوا ہے اور اس میں اتنی فلاورنگ ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بہت خوبصورت یہ چھوٹے چھوٹے بلو کالر کے میرے پاس سنگل پیٹل میں ہیں یہ دو طرح سے پائے جاتے ہیں سنگل پیٹل اور مالٹی پیٹل اور دو کالرز میں پائے جاتے ہیں ایک اس طرح کا بلو ہوتا ہے اور ایک وائٹ ہوتا ہے میرے پاس تو صرف یہ بلو ہے I love the color and I love the plant بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور سمر کا مہینہ شروع ہوتے ہی دھیر ساری فلاورنگ کرتا ہے ہے تو یہ پرینیل لیکن اس کے فلاورز جو ہیں بہت تیزی سے گروہ ہو جاتے ہیں سمر کے مہینے میں ونٹر کا ایک مہینہ ہوتا ہے جہاں پر یہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑا سا ڈومینسی میں چلا جاتا ہے فل سن والا پودا ہے فل سن میں رکھیں گے آپ تو اس میں دھیر ساری فلاورنگ ہوگی سیمی شیڈ میں بھی لگ جائے گا لیکن سیمی شیڈ میں یہ اتنی اچھے سے فلاورنگ نہیں کرے گا جب آپ اس کا گملہ چوز کر رہے ہو تو دھیان میں رکھئے گا کہ دس یا بارہ انچ کا تو گملہ ہونا ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں نے چھوٹے پوت میں اس کو لگا کے دیکھا ہے جہاں پر مجھے لگا کہ اس میں اتنی اچھی گروت اور اتنی اچھی فلاورنگ نہیں ہوتی اب دیکھیں نا ہر ایک نوڈ ایریا میں آپ کو کلی نظر آئے گی یہ دیکھیں میں بتا رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہر ایک نوڈ ایریا میں کلی ہوتی ہے اس میں اور جیسے ہی پھول بن کر سوک جاتی ہے تو آپ نے اس سوکھے ہوئے پھول کو رکھنا نہیں ہے اس کو امیجیٹلی ہٹا دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ پوشی بنے اور دھے ساری فلاورنگ ہو ورنہ پھر وہاں بیج بننے لگیں گے اس میں پھلیاں ہوتی ہیں اور اس میں ہوتے ہیں کالے رنگ کے بیج تو بہت ارلی سٹیجز میں اگر آپ بینج بننے کے لیے چھوڑ دیں گے تو پلانٹ بہت ہیلوی نہیں رہے گا اور فلاورنگ بھی بہت اچھے سے نہیں دے گا تو جہاں جہاں آپ کو سپنٹ فلاورز اس کے نظر آئیں گے آپ اس کو ہٹا دیجئے گا کسی بھی ایک سٹیک پر آپ اس کو لگا دیں ٹریلز بنا دیں اور اس کو اوپر چڑھا دیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگ جائے گا اب یہاں میرے پاس اکنی جگہ نہیں ہے اس کو کہیں چڑھانے کے لیے تو میں اس کو بار بار پنچ کر رہی ہوں تاکہ یہ ایک بڑا بش جیسے بن جائے بش بھی بنا سکتے ہو آپ اور اس کو آپ ایک کلائمبر کی طرح بھی لگا سکتے ہو اس کے بہت زیادہ میڈیسنل ویلیوز بھی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پوڈز بنتے ہیں یا پھلیاں بنتے ہیں اور اس کے اندر سے نکلتے ہیں بینچ لیکن میرے کو ابھی سیڈز نہیں چاہیے تو میں ان کو ہٹا رہی ہوں اس طرح سے آپ ان کو سکھا دیں گے تو آپ آسانی اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی بیچ سوک جاتے ہیں آپ ان کو دوبارہ ڈال دیجئے اور دیکھتے ہی دیکھتے نئے نئے پودے اس میں آپ کے آ جائیں گے دو طرح سے اس کو آپ پروپگیٹ کر سکتے ہو سیڈ کی مدد سے اور کٹنگ کی مدد سے بہت ہی زیادہ ایزلی گروہ ہونے والا پودا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی بہت زیادہ اس کے میڈیسنل ویلیوز ہیں یہاں تک کہ اس کے پتیاں اس کے پھول اس کے جڑ اس کے سیڈز ہر ایک اس پلانٹ کا جو ہے ہر ایک پارٹ بہت 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 میڈیسنل یوز بینیفٹس میں استعمال کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اسے گود لک بھی مانتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے جو سی پوٹس ہیں ان کو آپ اگر شروع شروع میں ہٹا دیں گے تو آپ کا پلانٹ بہت بوشی بھی ہو جائے گا اور دھیر ساری فلاورنگ بھی دے گا یہاں پر تو خیم میں نے اس کو ایک سٹک پہ لگا دیا ہے اب اس کانر میں بھی میں نے ایک گملے میں اس کو لگایا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کتنی آسانی سے اگر کوئی بھی اس کو سٹک وغیرہ نظر آئے یا جہاں بھی یہ آرام سے اوپر چل سکے تو یہ دیکھئے اپنے آپ سہارا لے کر اوپر چل جاتی ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں فلاورنگ شروع ہو چکی ہے ویری بیوٹیفل ویری ڈیلیکٹ ویری بیوٹیفل اس کو تو ضرور لگائیے گا ایک بار آپ اس کو لے آئیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں یہ بنی رہے گی جہاں جہاں اس کے سیڈز ڈسپرز ہو جائیں گے کچھ دنوں میں ہی آپ کو یہ ہر ایک گملے میں نظر آئے گی تو بہت ایزی ٹو گرو لو مینٹیننس ہے فرٹلائزرز کے اگر میں بات کروں تو ایک بار جب آپ اس کی مٹھی تیار کر رہے ہو تب ہی آپ اچھے سے اس کو کاؤڈنگ مینیور یا ورمی کامپوز دے دیجئے گا پھر اس کے بعد میں بیسٹ جو اس پر کام کرتا ہے وہ ہے لیکوٹ فرٹلائزر جو میں ہر آٹھ دن میں ایک بار دیتی رہتی ہوں بیسٹ ہے بنانا پیل فرٹلائزر اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے پلانٹ میں ہیوی فلاورنگ ہو تو ضرور بنانا پیل فرٹلائزر دیجئے اور اب تو مطلب بلوک ڈاؤن چل رہا ہے تو باہر سے اس کو چھملہ نہیں سکتے جو بھی گھر میں ہے پیاس کے چھلکوں کا بنا کے ڈال دیجئے یا پھر کوئی بھی ویڈیٹیبلز ہیں ان کو بوائل کر دیجئے اور سٹرین کر کے وہ پانی دیجئے سچ بتا رہی ہوں یہ سارے ہوم میٹ جو فرٹلائزر ہوتے ہیں وہ اپنے گارڈن میں واقعی کمال کرتے ہیں بہت اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے اگر فروٹس کے پلانٹ میں دیں گے تو ویڈیٹیبل ہو یا فروٹس ہو وہ بھی بہت اچھے سے لگیں گے تو بس ہوم میٹ فرٹلائزر ہی استعمال کیجئے اور پھر دیکھئے آپ کے فلاورنگ پلانٹ میں دیں گے تو ہیوی فلاورنگ ہوگی بس میں تو یہی دیتی ہوں ہمیشہ سے یہی دیتی آ رہی ہوں اور میں نے بہت اچھے ریزلٹس پائے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گھر میں تو پھل آتے ہی ہیں بس کبھی کبھار ان کو پانی میں بھگو دیجئے ان کیلر کے چھلپوں کو اور لگاتا آٹ دس دن میں ایک بار ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو بڑے گملے میں لگا کے رکھا ہے چھوٹے گملے میں بھی میں نے ٹرائے کیا تھا لیکن ہوتا کیا ہے کلیاں بنتی ہیں اور پس گر جاتی ہیں بیوم ہونے سے پہلے اور اس کی پتیاں بھی پیلی ہو کر گر جاتی ہیں اس کی مٹی کو ہمیشہ مویسٹ رکھے گا سوگی نہیں رہنا ہے لیکن مویسٹر ہمیشہ رہنا ہے اس کی گملے میں تو دھیان رہے کہ ہر روز سمر میں تو ہر روز آپ نے اس کو پانی دینا ہے تب ہی اس میں بہت اچھے سے گروت رہے گی اور یہ سارے اس میں جو ہے فلاورز آتے رہیں گے ایزی ٹو گرو لو مینٹیننز لیکن دکھتی بہت خوبصورت ہے سمرز میں بس دیکھنے کا من کرتا ہے اور یہ دیکھیں بہت زیادہ فلاورنگ ہو رہی ہیوی فلاورنگ ہو رہی ہے میرے پاس میں روز نکالتی ہی رہتی ہوں اور ابھی بھی دیکھیں کتنے سپین فلاورز ہیں ان کو بس چھوڑیے گا نہیں اپنے پلانٹ میں ان کو ترانت ہٹاتے رہیے تب ہی اس میں اکتم دنس فلاورز نکلیں گے اور ہر نوڈ ایریا سے جلدی جلدی گروت بھی ہوگی اگر آپ سپین فلاورز اپنے نکالتے رہیں گے تو ایزی ٹو گرو ہے لو مینٹیننس ہے پھر سے بتا رہی ہوں اگر کہیں مل جائے تو ضرور اپنے گارڈنس میں لے آئے اور اپنے گارڈنس میں اس کو لگا لیجئے سال بھر آپ کے ساتھ رہے گی صرف ونٹرز میں جو ہے اس کی گروہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہے فلاورز تھوڑی سی کم ہو جاتے ہیں لیکن سامرز اور رینی سیزن میں بہت خوبصورت بلومز دیکھنے کو ملیں گے آپ کو سپیشلی سامرز میں جہاں ہمارے پاس پھولوں کی کمی ہوتی ہے وہاں یہ بیل لگا لیں گے آپ اور کسی بھی دیوار کے سہارے چڑھا دیں گے تو اتنے زیادہ اس میں پھول آئیں گے بس اس کو اچھے سے ایک جگہ رکھ دینا ہے جہاں پر آپ اس کو آرام سے چڑھا سکو اس طرح سے سٹیک یا ٹریلس پہ بس بہت ایسی ٹو گرو پلانٹ ہے پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ٹو می چینل